اور بڑی دیر سے بڑی مدت سے آسائلوم کی اپلیکیشن کے لیے درہاستیں باندھت تھی رکاوٹ تھی اور نوزوان بچے چھوٹے بڑے سارے پوچھ رہے تھے جناب آسائلوم کی درہاست کیسے کرنی ہے تو کل وزیر امیگریشن جنان جناب نو تیش میتاراکیس نے آن لائن پلیٹ فارم کھول دیا ہے سیاسی پناہ کی درہاست انسانی ہمدردی کی پناہ کی درہاست کے لیے آن لائن یعنی کہ آپ گھر بیٹھے بٹھائے آپ یا آپ کا وکیل جو ہے وہ درہاست سیاسی سٹے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر سٹے یا جس بھی بیماری یا کس وجہ سے وہ درہاست دائر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جناب یہ اب انہوں نے لکھا ہے دی آپریشن آف دی الیکٹرونک اپلیکیشن پلیٹ فارم فار آر جسٹریشن اپوائنمنٹس آف آسائلوم شیکرز بگینز یعنی کہ یہ کل تیرہ تاریخ سے یہ شروع ہو گیا ہے پلیٹ فارم اچھا اب اس میں ایسا ہے کہ آپ اپنی سیاسی یا انسانی ہمدردی یا بیماری پر جس بھی قسم کی آپ آسائلوم کے لیے اپلیکیشن کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے یہ پلیٹ فارم تو کل سے کھول دیا گیا ہے ٹھیک ہے جناب اچھا اس کا آپ براہ مربانی یا تو آپ خود کریں گے یا آپ جو ہے وہ کسی براہ راست وکیل سے رابطہ کریں گے بڑی معذر سے درمیان میں رستہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی دوست ایسا جس کا پیشہ یہ ہے اور اگر وہ خدا نہ ہست آپ کو اچھا اور اخلاص سے کام کرے تو ایک بڑی اچھی اندہ بات ہے لیکن اگر آپ کو دھوکھا دینا چاہے تو اس کے دھوکے سے بچنا بہت لازم ہے بڑا ضروری ہے کیونکہ سب سے زیادہ میرے پاس شکایات جو آتی ہیں وہ اپنے بچوں اپنے ساتھیوں کی پیسے لے کر دھوکہ دے کر غائب ہو جانے کی شکایاتیں مادرت سے اچھا اس کے لیے آپ پاکستان کی منٹی آپ کا اپنا پیج ہے اور اس کی اردو میں ساری علف سے لے کر زیڈ تک تفصیل دیکھنے کے لیے آپ انفو ٹائم گریس ڈاٹ کام میں جائیں گے وہاں آپ کو اس کا لنک بھی مل جائے گا اپلیکیشن کس طرح کرنی ہے لنک پر ایک کلک سے سارا وہ اس کا تفصیل شیڈول ڈیٹا بھی آپ کے سامنے آ جائے گا اور کس طرح اپلیکیشن کرنی ہے کیسے آپ نے اپلیکیشن کرنی ہے اس کا طریقہ کر کیا ہے وہ بھی سارا آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا آپ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں اس پریس لیز میں جو کل کی گئی ہے وزیر ایمیگریشن جناب نو تیش مطارا کی جو یونانی ایمیگریشن اور اسائلوم کے وزیر ہیں ذمہ دار ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس میں ہم نے جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ تقریباً جتنی بھی بڑی بنیادی زبانیں ہیں ان میں اس کو جو ہے وہ کھول دیا جائے بنیادی طور پر پلیٹ فارم گریک زبان میں اور انگلیس میں ہے لیکن یہاں جو پریس لیز ہے اس میں یہ درج کیا گیا ہے کہ کون سی بنیادی زبانیں جو ہے گریک اور انگلیس کے بعد عربی ہے عربی کے بعد داری یعنی کہ ایرانی اور افغانی اس کو داری زبان کہتے ہیں بنگلہ دیشی زبان ہے فارسی ہے البانی ہے پستو ہے اردو ہے اردو پتا ہے نا کہ پاکستان برسگیر پاکو ہند کی تقریباً ایک عرب لوگوں کی سمجھ جانے والی زبان ہے اردو اور اردو کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ پستو اور ترکی بھی دستیاب ہے دو مزید زبانیں بھی اس میں ہیں اور پریس لیز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مزید زبانوں کی اگر ضرورت پڑی تو اس پلیٹ فارم میں وہ بھی کی جائیں گی اور آپ جب آپ اپنا انٹرویو ریکارڈ کراتے ہیں یا کسی چیز کا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی زبان میں جو آپ کو چائس ہوگا اس میں آپ کریں گے ٹھیک ہے جناب پھر دوبارہ کہتا چلوں کہ بنیادی طور پر درہاست کرنے کے لیے ایک لنک ہوتا ہے اس لنک تک پہنچنے کے لیے آپ نے انفو ٹائم گریس ڈاٹ کام پہ جانا ہے تاکہ آپ کو آپ کی اپنی زبان میں مادری زبان میں الف سے لے کر یہ تک ساری تفصیل مل جائے انگلیس میں بھی نکل آئے گی اردو میں بھی نکل آئے گی اور جس زبان کو آپ جانتے ہیں سمجھتے ہیں گریق زبان میں یہ ساری زبانیں آپ کے سامنے اس لنک سے کھول جائیں گی ٹھیک ہے جناب اچھا اس میں بنیادی طور پر انہوں نے کہا ہے کہ درہاست کے مراکس جو ہے بنیادی طور پر دو بنائے گے ہیں ایک تو اتیکہ میں جو ہے ملاکاسا سینٹر کو جب آپ اپلیکیشن آن لائن بھیجیں گے الیکٹرانیکلی آپ بھیجیں گے تو تقریباً پچیس روز کے دوران اس پر نظر سانی کی جائے گی اس کو چیک کیا جائے گا اور آپ کو پھر ٹائم اپوائنٹمنٹ دیا جائے گا ٹائم جب تیہ ہو جائے تو ایک تو سینٹر یہاں اتیکہ میں اتیکہ سوبہ کو کہتے ہیں سوبہ ایتھن اور اس کے گردنوں میں ملاکاسا کا سینٹر اور دوسرہ سینٹر جو ہے وہ بنایا گیا ہے دیاواتہ یہ تھی سالونیکی میں جو ہے یہ دوسرہ سینٹر ہے ایک ملاکاسا اور ایک دوسرہ دیاواتہ میں تو یہ دو سینٹرز بنائے گئے ہیں تفصیل میں جو کچھ بھی ہے اچھا اس میں ایک بڑی انہوں نے کہا ہے کہ نیو افراد جو نئے افراد ہیں وہ اپنی اپلیکیشنز کر سکتے ہیں اگر ان میں سے کسی کے پاس پولیس کا جیسے کوئی بندہ نیو کمر ہے نیا آیا ہے کسی جگہ کسی چوکی کسی علاقے میں روکا گیا اس کی پولیس نے ایک پیپر دیا تو پولیس میں ہدایات یہ اسائلوم سروس کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پولیس کا کوئی پیپر ہے تو پھر آپ نے اپنے کوائف مکمل اس طرح لکھنے ہیں اس تفصیل کے ساتھ جس طرح یہ کوائف وہاں اس پولیس کے پیپر میں درج تھے ٹھیک ہے جنہا پاسپورٹ نمبر ہے تو لکھ دے نہیں ہے تو نہ لکھیں اس طرح ساری ہیں اچھا آپ جو افراد نہیں کر سکتے اس میں یہ آپ انفو ٹائنگریس ڈاٹ کام میں یہ سارے اردو میں لکھے ہیں میں آپ کو پھر بھی بتا دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ کریمینل ریکارڈ والے قیدی لوگ اپلیکیشن نہیں کر سکتے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر آپ کام عمر ہیں اور آپ کا سربراہ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ کو بھی درہاست میں رستہ نہیں دیا گیا تو یہ حالانکہ کام عمر بچے بڑے سارے موجود ہیں ان کو درہاست کی ضرورت ہے بہرحال دیکھیں گے کہ اس میں کس طرح آنے والے دنوں میں یہ اس کا ہوتا ہے اس کی کس طرح جو ہے وہ رستہ ملے گا انشاءاللہ اچھا اس میں پھر مزید تفصیل میں لکھتے ہیں کہ آپ جب اپنی درہاست بیجیں گے تو درہاست کا خاص ایک نکتہ ہے کہ اب چونکہ آن لائن سسٹمز ہیں تو آن لائن طریقہ کار میں آپ نے ایک فون سے ای میل بنانی ہوتی ہے تو میرے شہزادو بڑا اہم ہے نیو کمرز کے لیے پرانوں کے لیے یہ گلتی بڑی زیادہ کی جاتی ہے وہ گلتی کیا ہے کہ آپ ایک بازار سے سم لیتے ہیں جو آپ کے نام نہیں ہوتی ایسے ہی سم لی اس پر جناب میل بنایا اسی پر جناب اپنی اپلیکیشن بیج دی اور پھر جب انہوں نے رنگ بیک کی دوبارہ آپ کا جواب دیا تو وہ آپ کے پاس سم یا نمبر ہوتا ہی نہیں یاد رکھیں یہ اہم ترین نکتہ ہے جو اس وقت سب سے بڑی گلتی کی جاتی ہے جس کی وجہ سے بڑے سارے بچوں کا وہ نقصان ہو جاتا ہے جس کی تلافی ممکن نہیں ہوتی میرے بچوں میرے سزادو سیم فون کا نمبر آپ نے نام پر ریجسٹریشن کرانا ہے اس کے بغیر اس پر نہ میل بنانی ہے نہ کوئی اور چیز بنانی ہے ایفوریا ٹیکس آفیس دوسری تیسی ساری چیزیں آپ نے پکے نمبر پر بنانا ہے اگر آپ نے آرزی نمبر بازار کے نمبر بغیر آپ نے نام کے نمبر پر کیا تو پھر ٹیکس اور انٹرنیشنل قوائد و ضعبت کے تحت کوئی بھی ادارہ آپ کی شناخت نہیں کرے گا آپ کو فیک اور دو نمبر گردانا جائے گا مادرہ سے تو آپ تو ہیں ہی ایک نمبر تو جب آپ ایک نمبر ہیں تو پھر پھر ایک دفعہ یہ دبا کے اس پر زور دے کر کہتا ہوں کہ آپ نے نام پر سیم فون نمبر آپ نے نام پر کرنا ہے مکمل درست قوائد کے ساتھ اس کے بعد اس پر آپ نے آپ نے میل بنانی ہے آپ نے مختلف جو ذرائع ہے اور پھر اس سے اپلیکیشن بھیجنی ہے اگر سابقہ ریکارڈ میں کو گلتی کی ہے تو اب دا گلتی گنجائش نشتہ آپ گلتی کی گنجائش نہیں ہے دنا کہنا یہ چاہ رہا اچھا یہ ہے جواب تک کے لیے ہے اور اس میں پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپلیکیشن کر دی ہے آپ کی اپلیکیشن ہوگی ہے کسی قسم کی گلتی ہوگی ہے تو مزید دو دفعہ بھی آپ کو ری شیڈول یا دوبارہ اپلیکیشن کر سکتے ہیں لیکن پورا احتیاط کریں کہ درہاس کرتے وقت کسی بھی قسم کی کو گلتی نہ کریں ٹھیک ہے جو آپ وکیل کا سارہ لے سکتے ہیں آپ نے نوجوانوں سے بڑی مادرت سے باچ جائیں آج شبہ شبہ ایک سامو جزیرے سے بچے کا فون آیا تو وہ اب کیا میں ان کو کیا کہوں وہ کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے میرے بچوں جو جزیروں پہ ہوتے ہیں دور ہوتے ہیں تو کوئی ایک آن لائن کہہ دیتا ہے میں شناہتی کار جمع کرتا ہوں میں پاسپورٹ جمع کرتا ہوں آج میرے پاس جناب میں آپ کو پیپر کار جلدی نکلوا دیتا ہوں ایسے میرا ہاتھ بڑی دور تک جاتا ہے تو میرے بچوں میرے شزادوں لالچ بری بلا ہے اگر آپ اس سے نہیں بچ سکتے تو پھر آپ خود سب سے پہلے کسوروار مادرت سے وہ بچہ کہتا ہے کہ میں نے شناہتی کارٹ کے لیے پیسے دیئے سب کچھ بیجا اب وہ فرد نہ فون اٹھاتا ہے نہ اس کا آتا پتہ ہے نہ اس کا نشان ہے نہ اس کا کچھ تو کہاں اس کو دوندو سار آپ وہ کہتے ہیں راؤ کرا ناویے پا میں پینڈا دور دا ہوئے لالچچ نہیں پویدہ سونے شہزاد پینڈا تھوڑا کارلی دا لیکن لالچچ خو اگے ان دینے توئے ان دینے توئے چمو پا ٹا کے نکلن نہیں ہوں یہ ہے جناب جو اس کے مطلق تھا اسائلوم سروس کے جی کا بہت زیادہ سوال آ رہا ہے پارتاسی کا دو چار لفظ بتاتا چلوں کہ پارتاسی اب آپ سارے پرانے پوچھتے ہیں جناب میرے پاس ایپی مکرون تھا دس سال کا تھا تین سال کا تھا یہ تھا وہ تھا اب وہ میری پارتاسی نظر نہیں آرہی تیس شیطہ کی نظر آرہی اچھا شہزادو ایسا ہے کہ یہاں آپ ٹھہر جائیں اور توجہ سے میری بات سن لیں قانون میں پارتاسی ہوتی کیا ہے ایکسٹینشن ہوتی کیا ہے اور کب ہوتی ہے پارتاسی ہر دسمبر میں یونانی ایمیگریشن قانون کے مطابق ہر دسمبر میں دسمبر کے آغاز میں پندرہ دسمبر سے تیس دسمبر سے قبل پارتاسی ہوتی ہے ان افراد کے لیے جن افراد کو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس بلے ویویوسی میں کسی قسم کا نقص کمی سکم نہ ہونے پر آپ سال کے آخر تک سفر کر سکتے ہیں ایک دفعہ دو دفعہ یا جیتنی دفعہ آپ چاہے اچھا وہ پارتاسی ہو چکی ہوئی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ویویوسی سفید یا نیلی کسی بھی قسم کی رینیوول والی ویویوسی یا بلے اس کی پارتاسی اکتیس دسمبر دو ہزار بائیس تک ہو چکی ہے پہلے ہی یعنی کہ دسمبر دو ہزار اکیس میں یہ پارتاسی کا اعلان ہو چکا ہے اور پاکستان کمیونٹی اتحاد یونان کے آپ کے اپنے پلٹ فارم سے تمام یونان میں بسنے والے ایمیگرینٹس کے لیے مختلف ممالک میں آپ جہاں جہاں ہے بلے ویویوسی کی اس پارتاسی کا نوٹیفکیشن اپلوڈ کر دیا گیا تھا جو آپ کے پاس ہونا چاہ یہ نہیں ہے تو وہ تھوڑا سکرول کریں نیچے جائیں اور وہ نوٹیفکیشن آپ کے پاس آپ کے ہاتھ میں ہوگا وہ نکال لیں ٹھیک ہے جناب اچھا سوال آپ کا یہ ہے کہ میں نے رینیوول کے لیے پیپرز جمع کرائے ہیں اور اس کی تیس چھے دو ہزار باعث تک نظر آ رہی ہے میرے شہزادو قانون یہ وضاحت کرتا ہے یونانی امیگریشن قانون اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ نیلی ویویوشی یا سفید ویویوشی جو آپ کی رینیوول والی ویویوشی ہے وہ بالکل سیم ہے ایکول ہے ان کے ایکول رائٹس ہیں اور ان کا ایک ہی قانون شکلیں دو ہیں لیکن ایک ہی وزن ہے ایک ہی ان کا کام ہے کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہاں اب کرنا کیا ہے قانون آپ کو کہتا ہے کہ تمام ویویوشیاں جو ہیں ان کی ایکسٹینشن اکتیس دسمبر دوہہدار بائیش تک موجود ہے ویلڈ ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کے ہے چونکہ لاک ڈاؤن اور مختلف بندشوں کی وجہ سے بیشمار لوگوں کے پیپر رینیون نہیں ہو سکے تھے تو قانون نے کہا تھا کہ آپ کو مارچ سے لے کر اس وقت پہلے ایک دو ایکسٹینشن دی گئی تو وہ آپ کی کارڈ کی ایکسٹینشن تھی یعنی کہ آپ کارڈ یا پارامونی اس کی وہ ایکسٹینشن ہے آپ کی ویویوشی کی نہیں آپ کی ویویوشی کی جو ایکسٹینشن ہے وہ اکتیس دسمبر دوہزار بائیس تک ہے اگر اس میں کوئی نقص نہیں کوئی کمی نہیں کوئی خرابی نہیں کوئی اس کی کینسلیشن وغیرہ نہیں آگی اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اب یہ تو فائل اپنی ذاتی فائل جو ہے اس کو وکیل کو کہیں گے کہ آپ چیک کر لیں اگر وکیل چیک کرتا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں کوئی کمی نہیں کوئی خرابی نہیں تو پھر قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ شفر کر سکتے ہیں ویویوشی رکھنے والے لیکن اس صورت میں آپ اپنے وکیل کو ہمیشہ یہ کیا کریں اگر کسی قسم کا اندیشہ باقی ہو تو وکیل کو اتھارٹی لیٹر دے جائے کریں تاکہ آپ کے فنگر یا کسی بھی قسم کی میل کرنے کے لئے اس کے پاس آپ کی طرف سے مختار نمہ ہونا چاہیے یہ حاصل کرنے کی درہاستیں جاری ہیں صرف زمیندارہ گائے بینس بیٹ بکری اور تھرموکیپیا شیڈ فارمنگ جو ہوتی ہے یعنی شیڈ میں جو فارمنگ جوتے ہیں زمیندار درہاستیں کر رہے ہیں درہاستیں ہو رہی ہیں مزدوروں کو ویزے مل رہے ہیں اور میرے وطن وطن عزیز پاکستان میں آنے والے لوگوں سے مختلف روپوں میں آپ کے اپنے افسر شاہی کسی بھی طرح سے رشوت لینے کا کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیتے وہ بچارے جنہوں نے آپ نے آپ کو رشوت سے جڑے رکھنے کے لیے بہت بڑی بڑی پلاننگز کی ہوئی ہیں ان کے عذاب اور عطاب شیل اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھیں باقی جاری ہے آپ سے صرف تین چیزیں تقاضی کی جاتی ہیں یونانی زمین دار درخواست کرتا ہے توجہ سے یہاں سن لیا کریں کیونکہ جب آپ فون کرتے ہیں تو فون پہ اس وقت میں کہاں ہوتا ہوں کیا کر رہا ہوتا ہوں کس میک میں میں جانا ہے میں نے کہاں کھڑا ہوں ظاہر آپ نہیں جانتے ہوتے تو اس لیے بار بار آپ کو یہاں میں یہ وضاحت کرتا ہوں کہ تین بنیادی چیزیں ہیں جو آپ کو چاہیے میرے بچوں ایک تو نمبر ون ہے آپ کا ویلیڈ پاسپورن دوسرے نمبر پار آپ کا برث سرٹیفکیٹ پیدائش سرٹیفکیٹ تیسرے نمبر پار فیملی سرٹیفکیٹ فیملی سرٹیفکیٹ میں پورا کنبہ ماں باپ کے ساتھ سارے بہن بائی ان کا انراج ہوتا ہے ٹھیک ہے جناب اچھا آپ پاسپورٹ کو تھوڑا سا سائٹ پہ کر دیں برث سرٹیفکیٹ اور فیملی سرٹیفکیٹ کو پہلے وزارت خارجہ پاکستان سے اسلام آباد میں بھی دفتر ہے لاہور میں بھی دفتر ہے جہاں آپ قریب ہیں وزارت خارجہ کے دفتر سے انہیں اٹیسٹیشن کرا لینی ہے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے گریک امبیسی اسلام آباد گریک سفارت خانہ اسلام آباد میں ای میل کے ذریعے ٹائم لے لینا ہے کہ بھائی میں نے یہ اٹیسٹیشن کرانی ہے برث سیٹیفکیٹ فیملی سیٹیفکیٹ تو کب میں آؤں کہ آپ مجھے اٹیسٹ کر دیں تو جب آپ ان سے ٹائم اپوائنٹ مینٹ لے لیں گے تو جو ٹائم آپ کا تیہ ہوگا اس کے مطابق آپ جائیں گے ٹھیک ہے جناب یہ ہے طریقہ کار اس پر وہ اٹیسٹیشن آپ کو کر دیں گے اور اس اٹیسٹیشن کے بعد آپ کا گریک مالک جو ہے وہ آپ کو اپلیکیشن کر سکتا ہے اچھا بڑے سارے نوجوان دور دراز سے قریب سے اربو اجم سے میرے بچے میرے شہزادے یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی آنا چاہتے ہیں میرے بچوں ساتھ بشمیلہ لیکن گزارش یہ ہے کہ وہ تو گریک زمیندار جو ہے وہ اپلیکیشن کرتا ہے اب آپ کے محلے میں آپ کے پڑوس میں آپ کی ذات برادری سے آپ کے زلے سے کوئی ایسا فرد جو زمیندارے کا کام کرتا ہے وہ زمیندار کو آپ کے یہ کوائف دے گا تو وہ پھر اپلیکیشن کر سکتا ہے اور اس میں بلند آواز سے میں کہتا ہوں کسی قسم کا کوئی خرچہ نہیں آتا ملا کہ تقریبا ٹوٹل آپ کی ٹکٹ کے سمیت صرف ایک ہزار یورو آٹھ سو یورو ناؤ سو یورو اور اگر بڑی لمبی شلانگ ماری جائے تو ایک ہزار یورو تمام اخراجات ہیں ٹکٹ سمیت یعنی کہ یہاں گریک اس زمیندار نے اگر دو سو یورو پارابولا دینا ہے تو وہ گریک مالک نے اپلیکیشن کرتے وقت پیریفیریہ میں وہ دو سو یورو دینا ہے بسا اوقات اس کی مختلف کیٹاگریز ہیں ایک سو یورو سے لے کر دو سو یورو اس کا وہ اپلیکیشن فیس ہے تو اس میں میرے بچوں میرے سزادوں بار بار کہتا ہوں بڑے سارے نوجوان بڑے سارے ایسے میں اب ان کو کیا نام دوں میرے بچوں جب اللہ کریم آپ کو موقع دیتا ہے کہ آپ اپنے کسی حاقدار کی مدد کر سکیں تو پھر آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ پانچ زار یورو خرچہ آجاتا ہے اس پر ساتھ چلو یارہ کوئی بات نہیں آپ اپنے عزیز ہو آپ رشتہ دار ہو تو آپ سے میں چار زار یورو لے لیتا ہوں وہ اگلے دن زین اللابدین ایک بچے ایک شزاد جنگ کے ملاقات ہوئی ان سے تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے بھی ایک ساتھی کو منگوانے کی کوشش کی تو میرا ایک بڑا سجن تو وہ کہتا پانچ زار لیتا ہوں یار تیرے لیے چار زار لے لوں گا خرچے ہیں یہ ہیں وہ اچھا میرے بچوں میرے سزاد گزارش یہ ہے کہ کسی کو برا بلا کہنا مقصود نہیں لیکن آپ سب کو اگاہ کرتا ہوں کہ کوئی خرچہ نہیں ہوتا یا تو ایسا کر لیں کہ سیدھا سیدھا کہیں بھائی میری دکانداری ہے میں نے پیسے اپنے لینے جھوٹ گاند غلازت سے رزق حرام کھانا مردار کھانا گدے کا گوشت کھانا کتے کا گوشت کھانا اللہ تعالی ہم پر رحم کرے سیدھا سیدھا اس بندے کو بتا لیں بھائی میرا یہ پیشہ ہے میرا یہ کام ہے میں نے یہ پیسے لینے اس جھوٹ سے اس زلالت سے یہ بہتر ہے کہ آپ اس طرح کر لیں لیکن اتنی حمد کون لائے آپ نے یار بھی تو بننا ہے آپ نے اس پر عسان بھی تو کرنا ہے آپ نے اس کے چچا جان ماما جان ابا جان کا کچھ بڑا خاص بھی تو لگتا مادرت سے تو یہ زلط اور سوائی کی وہ گھاکیاں ہیں جس سے میں دعا کرتا ہوں کہ میرا مالک آپ کو نکال میرے بچوں زلط کی یہ انتہا ہے کہ آپ اس کے باپ کا اس کی ماں کا اس کے رشتے کا کہتے کہتے اس کو ایسا چک مارتے ہیں کہ وہ بچارہ پتہ نہیں ادھر آئے مادرت سے کبھی دیکھیں دنیا میں 57 اسلامی ملک ہے تو دنیا میں ان کی قدر قیمت کیا ہے اگر آپ نے ایک کوٹھی دو کوٹھی پانچ کوٹھی بنا لیے تو کیا سفیروں نے بیوروکریسی نے آپ کی گردن پر ایسے نہیں پاؤں رکھا ہوا اور جب چاہتے ہیں آپ سانس لیتے ہیں اور جب زیادہ ہے اس میں عزت زیادہ ہے کہ آپ اس پر چلیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ہدایت کوئی اتنا رستے سے اڑنے والی مٹی نہیں یہ تو بڑے طلبگاروں کو ملتی ہے تو اس کے لیے کبھی کبھی تڑپا کریں برائی بربانی اچھا وہ ایک بڑے پیارے ساتھی ہیں سپاتا سے شبیر کہتے ہیں کہ بڑے خوبصورت ہمام میں ہیئر کٹنگ کا بالوں کی کٹائی سٹائی کا کام جاننے والے کسی شہزادے کو کام کی ضرورت ہو تو مجھ سے رابطہ کر لیں بہترین تنخہ اور بہترین ماحول دینا میرا کام ہے آجائیں شبیر کا نمبر شبیر صاحب کا میں نے لکھ دیا تو شبیر سے رابطہ کر لیں تاکہ آپ جو ہے اگر کام جانتے ہیں سپاتا کروپی کے ساتھ ائرپورٹ کے قریب علاقہ ہے بڑا خوبصورت علاقہ ہے خوبصورت لوگ ہیں کھلی زمینے ہیں موج میلا بھی ہے سارا کچھ بازار بھی ہیں سب کچھ تو رابطہ کر لیں اچھا یہ چلتے چلتے سوال بھی ایک آگیا ہے تو ایک شزادے کا شمریز ہے شمریز کہتے ہیں سار جو کیمپ میں ہے ان کا کیا بنے گا اچھا شمریز ایسا ہے کہ وہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید ویلکم اچھا میں نے کیمپوں میں کیمپوں سے ازادی کی تحریک ایک چلائی تھی تقریبا تین چار ہفتے مختلف جگہ جگہ یونیورسٹیوں میں گیا آٹھ یونیورسٹی میں گیا پچھلے دنوں میں میرا خطاب تھا قانون یونیورسٹی میں اس دوران میں تھوڑا سا نظل کام اور ٹیمپریچر وغیرہ ہو گیا جس کی وجہ سے تین روز میں نہ جا سکا تو یونیورسٹی میں میرا لیکچر تھا تو میرے بچوں میں تو اس کی ازادی کی تحریک جو ہے ایک ماہ سے تقریباً چلا رہا ہوں لیکن جب تک آپ کھڑے نہیں ہوں گے اس وقت تک میرا اکیلے کا وہ سوال پھر یہ بنتا ہے بھائی کیمپو والے تو مزے میں ہیں لٹے ہوئے سوئے ہوئے جاگے کھا کے لیے کی جا رہی ہو وہ کھڑا ہو تو اب میں سوچ رہا تھا کہ موقع بڑا تھا اگر کیمپو والے سارے کیمپو میں بڑے اچھے بڑے منظم طریقے سے قیام کرنا چاہتے اپنی رائے اپنے فیصلے سے تو پھر ان کی بہت مدد کا وقت تھا وہ کہیں یہ تو نہیں شوال آجاتا کہ اس میں جوید اسلام کا کیا فائدہ ہے تو میرے بچو آپ مجھ سے ہیں تو دور لیکن گزارش یہ ہے کہ جو آزاد ہیں ان سے کہو کہ میرے قریب آئیں اور جو نفع ایک باپ کو ایک سربراہ کو ایک امیر کو ہوتا ہے کہ آپ جب عزت پاتے ہیں آزادی پاتے ہیں تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے آپ جب غمگین ہوتے ہیں بند ہوتے ہیں قید ہوتے ہیں کوئی چارہ بس نہیں چلتا تو میں بھی افسردہ ہو جاتا ہوں نیکی اور پاکیزگی اللہ کا حکم اللہ کے سول کا حکم مجھے مقصود نہ ہو تو اس طرح دیوانہ وار اتنی باتیں سننے کے بعد اتنی الزام لگنے کے بعد چلنے نہیں ہوتا آپ مجھے یہ بتائیں میرے بچوں میرے سزاد کام پہ جاتے ہو کتنے پیسے کتنی مزدوری لیتے ہو پانچ سو چھے سو سات سو یہ کم آز کم مزدوری ہے میں جو کام کرتا ہوں خریشی افگی کے سامنے بولنا بڑے بڑے مامے ہاں پولیس والے جو ہیں ان کے سامنے بولنا قوموں میں سے کوئی افسر کوئی سفیر کو وزیر کو جگہ کو بدماش کوئی ظالم کوئی بدکار آپ کی طرف دیکھے وہاں بولنا اس کے لیے تو دس ہزار یورو مہینہ بھی ہو تو شاید آپ آفر کریں ہم بدماشی کرتے ہوں انٹرویو دینے شروع کرتے وہ کرتے ہو تنگ آگئے ہم تم سے تو دس ہزار یورو بھی میری قوم مجھے دے تو شاید اتنا خطرہ لینا مول ممکن نہیں لیکن کیا وجہ ہے کیا بات ہے کہ آپ مجھے دس یورو بھی نہیں دیتے نوکر بھی نہیں ملازم بھی نہیں تنہادار بھی نہیں پھر بھی جنون سے اور عشق سے دیوانا وار کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود آپ کے لیے دیوانا وار کام کرتا ہوں اس کے پیچھے ایک ہی چیز کار فرما ہے وہ میرے اللہ کا حکم ہے کسی کو یقین نہیں آتا اس وقت یہ بات بلکل ٹھیک ہے اس پر یقین کرنا ممکن نہیں لیکن میرے بچوں اگر آپ کو کسی کو بیماری ہو تو بیماری کا پتہ کیسے لگایا جاتا ہے ایکس ریش ایکس کر لیتا ہے بندہ لیبارٹری چلا جاتا خون ٹیست کر لیتا کچھ چیزیں اسی طرح میرے بچوں ہر چیز کا ثبوت اور دلیل موجود ہوتی ہے لیکن سستی کہلی ہڈ حرامی جب بدن میں اگر یا دے وچ جس لے سستی کہلی وڑ جائے تے پھر بندہ این جو کا رہن دا ہی نہیں کہ اگر تحقیق یرا بندہ فلانا کہندہ سی منہ کی پتہ یرا میرے بچوں بیماری کا چیک اپ ہوتا ہے آئیں آئیں خود خود آ کر قریب ہو کر خرد بینے لگا کر دور بینے لگا کر خود دیکھیں کہ اللہ کا حکم ہی ہے جو مجھے چلاتا ہے اور دنیا کی اور کوئی طاقت نہیں اگر میں سفیروں وزیروں حکمرانوں کا دوست بنوں تو آپ کو پتہ ہے میرے لئے کتنے فائدے ہیں کتنے نفع ہیں کتنا مال ہے لیکن خدا وحدہ حول حسیق حاضر ناظر جان کہ کہتا ہوں کہ میں مظلوم کا ساتھی اس لیے بنتا ہوں کیونکہ اس میں اللہ کی رضا ہے ظالم کے ساتھ مل کر نفع لینے میں اللہ کی رضا نہیں تو برائے مربانی سنی سنائی باتیں نہ کریں نہ ان پر یقین کریں کیونکہ میرے آقا نبیوں کے امام ہمارے سیدی ہمارے سردار ہمارے سروں کے تاج کا فرمان ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یقین نہ کرنا اور اگر اس کی بات چھن لی ہے تو کسی دوسرے تک وہ بات نہ پنچانا اگر تم نے تحقیق کے بغیر وہ بات آگے کی تو میرے آقا کہتے ہیں کہ اس فرد کے جھوٹے اور فاسق ہونے کی یہ سند ہے یعنی کہ میرے بچوں اگر آپ کو اللہ اور کوئی ہو نہیں سکتی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہی سمجھ نہ آئے تو سند ہے کہ اگر آپ نے کوئی بات سنی کسی شریر سے کسی شر سے کسی ایسے بے سندے سے وہ فساد ہوتا نا الفتنہ تو اشد من القتل فتنہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کے ایمان کو جانا پہ تو ایمان چکی ایدر جانا پہ کوئی سنی سمجھتے لے تو آپ نے اگر اپنا یقین چھوڑ دیا اپنا ایمان چھوڑ دیا اپنا رستہ چھوڑ دیا تو سمجھ لے آپ سے سب کچھ چھٹ گیا سب کچھ ضائع ہو گیا تو میرے بچوں یقین کو ایمان کو اپنے سر فخر سے بلند ہوگا کہ ہاں اب بھی ہے کوئی اس وقت جو اللہ کے حکم کو نیچے زمین پر گرنے نہیں دیتا اور اللہ کے حکم پر غریب کو مسکین کو مسلوم کو دل جوئی کرتا ہے اس کی آس اور امید بنتا ہے چیز ہے کہ بڑی کام نہیں کر سکتا کیونکہ اسباب نہیں زرائع نہیں اسباب نہیں وسیلے نہیں بڑی کام نہیں کر سکتا لیکن جو کر سکتا ہوں پوری نیک بختی کے ساتھ کرتا ہوں تو کیمپوں والوں کے لئے بھی یہ تھا کہ جب آپ کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر اس میں قوت نہیں آئے گی ڈیڑھ لاکھ مزدوروں کی کمی ہے یونان میں اس وقت بہترین موقع ہے اور تھا اگر آپ اٹھیں اپنی مرضی سے اپنی رائے سے مجھے یہ ملنا ہے کہ اگر آپ ازاد ہوں گے میں خوش ہو جاؤں گا اگر آپ اندر قسم و پرسی کی آلت میں تڑپتے رہیں گے لیکن بند کیوں نہیں آرہی کیونکہ دو ڈائی سو تین کاروباری افراد ہیں ان میں سے ایک کاروباری افراد بھی مجھے کہتے ہیں کانون کانون وہ جو سب تک ہوئے تھے کام و دبا کر دیتے نے تو میں کہا میرے بچوں میرے شزادو آپ جب چاہیں گے اللہ کے فضل سے میں کھڑا ہوں گا اور چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ان کی رکاوٹ ہو شکتی ہے یہاں کانون ہے کانون زندہ باد ہے لیکن جب آپ بولیں گے نہیں تو پھر کانون کہتا ہے کہ لتاری چلو اچھا جی علی آگے علی کہتے ہیں کہ سر میں دبائی میں ہوں میرا مالک زری ویزا اپلائی کرتا ہے کیا میں دبائی میں یونان امبیشی سے اٹیسٹیشن کرا سکتا ہوں بلکل جناب اٹیسٹیشن آپ بلکل کروا سکتے ہیں جس بھی آپ امبیشی میں تو اٹیسٹیشن تو وہاں سے ہی آپ نے کروانی ہے اب آباس کہتے ہیں میدہ آدھی ارگاسیہ بنا ہوئے تو کیا اب یہ نیا ہو سکتا ہے کیا بندہ اس پر پاکستان سکتا یہ آدھی ارگاسیہ ہے آپ اگر آپ نئے قانون کے تحت آپ نے مالک سے اپلیکیشن کرا دیں اور آپ نے وطن سے آپ جب دوبارہ واپس یہاں تشریف لائیں گے تو وہ پیپر قانون کے مطابق نو ماں کام اور تین ماں آپ نے وطن میں واپسی کا سفر اس میری حاضری اللہ قریم قبول کرے اور آپ کو اس سے جائز عزتیں اور عبرویں عطا فرمائے آزادی میلا کی تقریبات کے فنکشن سے بہت جلد انشاءاللہ آنونس کرنے والا ہوں پانچ اگست سے ایتھنز کلچرل گیمز سمر گیمز بڑے عالی شان سٹیڈیمز میں انشاءاللہ پتہ نا آپ کو ہمیشہ آلی شان جگہ آلی شان سٹیڈیمز میں جو ہیں ہوتے ہیں یہ پروگرام تو انشاءاللہ ایک دو دن میں ان کو انناؤنس کر دوں گا سات روزہ تقریبات ہیں یونان میں کروپی سے لے کر کریلا سے لے کر انوفیتہ خلکیدہ میگارہ کورنثو تھی سالونی کی اور مینیدی سے لے کر ایتھ نگالی و پیرش تیری تمام ذمہ داران سے گزارش ہے کہ آپ نے اپنے لاکھوں میں دستک دعوت محبت اپنے وطن کے ان شہداء کی جنہوں نے لاکھوں جانے دے کر سرزمین اسلام حاصل کی تو یہ تیاریاں بھی شروع کر دیں بڑی مہربانی امید ہے جلد میرے لئے بھی دعائیں کرتے رہا جان کے ساتھ اپنی رضا کے حکم کو سر بلند کرنے والا بنائے تاکہ ہم اس کا حکم سر بلند کریں اللہ کے حوالے شاد رہیں عباد رہیں فی امان اللہ سلام و علیکم